ہم پڑھیں گے فائلم سلنٹریٹرہ کے بارے میں اور فائلم سلنٹریٹرہ میں اگر ہم بات کریں کہ یہ جو ورڈ ہے یہ کس سے ڈرائیف ہوا ہوئے یہ ورڈ ڈرائیف ہوا ہوئے ایک گریک ورڈ سے جو کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کولیوز اور اگر ہم اس کے میننگ کی بات کریں مطلب یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ہالو تو جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کس کی ڈائیگرام ہے ہائیڈرا کی ڈائیگرام ہے اور اس کے اندر ایک ہالو کیوٹی مطلب ہے خالی جگہ پریزنٹ ہے جس کو گیسٹرو ویسکولر کیوٹی کہا جاتا ہے اور اس کیوٹی کو جو لائن کرے انہیں ہم کہتے ہیں گیسٹرو ڈرمز اس کے علاوہ ہم اگر فردہ تھوڑے سے اور سٹرکچر کی بات کریں اس کی ہائیڈرا کی تو ہم دیکھ رہی ہیں کہ اس کے پاس ایک سنگل اوپننگ پریزنٹ ہے جسے ماؤت کہا جاتا ہے اور ماؤت کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے کہ نہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہی ہیں یہ والے دو سٹرکچرز انہیں ٹینٹیکل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو آوٹر لیر آوٹر کورنگ ہے اسے اپیڈرمز کہا جاتا ہے کہ ہاں پہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ کیا پریزنٹ ہے میزوگلیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نروس سسٹم کی آسابی نظام کی تو ان کے پاس اس طرح کا سپیشلائز نروس سسٹم پریزنٹ نہیں ہے جیسے کہ اگر ہم اپنی بات کریں ہومنز کی کہ ہم آئے پاس برین ہے جو کیا ہے مطلب جو سنٹرل ایک کنٹرول ہے ان کے پاس اس طرح کا کوئی ایسے سنٹرل کنٹرول نہیں ہوتا بلکہ ان کے پاس سیف اور سیف نیٹ کی طرح کا سٹرکچر وہ کسے ملکے بنی ہوئے مطلب نروس نیٹ ان کے پاس کوئی سنٹرل لائز کوئی اس طرح کا سٹرکچر نہیں ہے جیسا کہ برین ہو تو ان کا جو نروس سسٹم ہے وہ کیا ہے وہ نرو سے مل کے بناوا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں فردر کہ جو ان کی حیبٹ ہے مطلب کیا کہ یہ کس طرح سے رہتے ہیں یا تو یہ سسائل ہوں گے سسائل کا مطلب کیا ہے سسائل کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ اپنی پوری کی پوری لائف کسی پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو کے گزار دیں گے مطلب یہ کہ موف نہیں کر سکیں گے حرکت نہیں کر سکیں گے یا تو پھر یہ کیا ہوں گے فری لیونگ فری لیونگ کے بات کی جائے کہ فری لیونگ کون سے ہیں تو ساتھ میں ہم اپنی ایک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم اپنی ڈائیگرام میں کیا دیکھ رہے ہیں جیلی فش کی ڈائیگرام ہے اور ہم دیکھ رہی ہیں اور ہم جانتے ہیں کیا ہے مطلب جو جیلی فش ہے وہ فری موف کر سکتی ہے وہ فری لیونگ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیلنٹریٹا ہے وہ کولونیز بھی بناتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی ڈائیگرام دیکھ رہی ہیں کس کی ڈائیگرام ہے اوبلیا کی اس میں کہیں بہت سارے انڈیویجولز مل کے رہ رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک کالونی بنا رہے ہیں اور ایک اکیلے انڈیویجول کو زوائٹ کہا جاتا ہے اس میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹو فرمز میں ہوتا ہے پولپ اور میٹیوزا اور اس میں پولپ میں بھی کچھ پولپس ایسے ہیں جو نیوٹریٹیو ان فنکشن ہے مطلب یہ کہ وہ فیڈنگ کا کام کرتے ہیں پوری کالونی کے لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں گیسٹروزوائٹس کہا جاتا ہے اس کے ساتھ اب اگر ہم ان کے ہیبیٹیٹ کی بات کریں مطلب یہ کہ یہ رہتے کہاں پر ہیں تو یہ کیا ہیں یہ ایکویٹک ہیں ایکویٹک کا مطلب کیا ہے کہ یہ پانی میں رہتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے وہ میرین ہیں میرین کون سے ہوتے ہیں وہ جو سمندر میں رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ فریش وارٹر میں بھی پائے جاتے ہیں فریش وارٹر کی بات کیجئے کہ فریش وارٹر کون سوال ہے تو ہم کہتے ہیں ریور لیکس مطلب یہ کہ وہ جو دریار ندی نالے جو ان کا پانی ہے اسے کہا جاتا ہے اب اگر ہم سائز کی بات کریں تو یہ سائز جو ہے وہ مطلب مایکروسکوپک بھی ہو سکتا ہے مطلب اتنے چھوٹے کہ ہم انہیں عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں اس کے دیکھنے کے لیے ہمیں مایکروسکوپ کی ضرورت پڑے یا پھر یہ اتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہ مایکروسکوپک ہائیڈروزون پولپ ہے اور ہم یہاں پہ ساتھ میں اوپیلیا دیکھ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے مایکروسکوپک ہے مطلب بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب اگر ہم ان کی باڈی کی بات کریں ان کی سمیٹری کی بات کریں سمیٹری کیا ہوتی ہے سمیٹری جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ ارینجمنٹ کہ ان کی جو سٹرکچرز ہیں وہ کس طرح سے ارینج ہوئے ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سمیٹری ہے وہ کونسی ہے وہ ریڈیل سمیٹری ہے جیسے کہ ہم اپنی یہاں پر ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں ریڈیل سمیٹری کونسی والی سمیٹری ہوتی ہے وہ والی سمیٹری ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ارگینیزم کو ایک سے زیادہ پلین میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے کہ وہ پلین اس کے سنٹرل ایکسس سے پاس کریں جیسے ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک سے زیادہ مطلب یہ دیکھیں ایک دو تین چار مطلب ہم اس کو ایک سے زیادہ پلین میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ہر پلین کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ اس کے سنٹرل ایکسس سے پاس کر رہے ہیں اور جب ہم اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ایک حصہ ہے ایک پارٹ ہے وہ دوسرے حصے کا میررر امیج ہوتا ہے اس طرح کی جو سمیٹری ہے اسے ریڈیل سمیٹری کہا جاتا ہے اب اگر ہم ان کے ارگنائزیشن کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ڈیپلو بلاسٹک ارگنائزیشن ہے ڈائیگ مینز ٹو مطلب اگر ڈائیگ کی بات کی جو ہے تو وہ ٹو ہے اور ڈیپلو بلاسٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لیئرز سے مل کے بننے میں ہیں کونسی لیئر جن کو جرم لیئرز کہا جاتا ہے وہ کون کونسی ہیں وہ ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم جو آؤٹر لیئر ہے اسے ایکٹوڈرم کہا جاتا ہے اور جو انر لیئر ہے اسے اینڈوڈرم کہا جاتا ہے اب اگر ہم فردر بات کریں گے یہ جو لیئرز ہیں یہ آگے چل کے کونسی والے سٹرکچرز بناتی ہیں تو اس میں ہم ساتھ میں ایک ڈائیگرام بھی دیکھ لیتے ہیں جسے ہم اپنی آم پر ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکٹر لیئر ہے وہ کیا کرتی ہے وہ آؤٹر لیئر آؤٹر کورنگ بناتی ہے جس میں سپیشل ٹائپ کے سیلز ہیں اور ان سپیشل ٹائپ کے سیلز کو کیا کہا جاتا ہے انہیں نائیڈو سائٹ کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ یلو یلو سے کہا ہے نائیڈو سائٹ نائیڈو سائٹ کے اندر جو سٹرکچر پریزنٹ ہے اسے نیمیٹو سسٹ کہا جاتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ جو نیمیٹو سسٹ ہے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ نیمیٹوسس جو ہے وہ کیا ہے وہ کلوز ہے اور یہاں پر وہ باہر آ گیا ہے اس کے پاس ایک thread کی درہاں کا structure ہے جسے فلیجلا کہا جاتا ہے further ہم دیکھ رہے ہیں کہ نائیڈو سل کے پاس ایک نیوکلیا ہے یہاں پر نائیڈو سل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ discharge سے پہلے ہے before discharge اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ after discharge ہے اس کے علاوہ ہم further structures کی بات کریں جسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو cavity ہے اس کو gastrovescular cavity کہا جاتا ہے ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ جو ectoderm ہے وہ اس کی outer layer outer covering مطلب epidermal layer بناتی ہے اس کے علاوہ special type کے cells بناتی ہے جو کہاں پہ ملتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ mostly اس کے tentacle میں present ہیں اور اس کا function کیا ہے مطلب یہ کہ یہ کام کیا کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ thread کی طرح کا structure ہے اور یہ defense اور offense میں مطلب یہ کہ ان کو جو ہے وہ protect بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو food ہے مطلب جو انہوں نے کھانا کھانا ہے اس کے لئے بھی کیا کرتے ہیں یہ جو اپنے prey کو capture کر لیتے ہیں اور پھر اس کو فردر اندر لے کے آتے ہیں mouth کے ذریعے سے gastrovescular cavity میں تاکہ فردر اس کی وہاں digestion ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم endoderm کی بات کریں جیسے ہم نے کہا تھا کہ inner layer جو ہے وہ endoderm ہے وہ کیا کریے وہ specialized ہے digestion کے لئے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر gastro dermis ہے اور اس کے gastro dermis میں ہم دیکھ رہے ہیں کون سے cells ہیں intestinal cells present ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا present ہے یہاں پر contractile fiber present ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر یہ structure کیا structure ہے یہ bud ہے مطلب out growth ہے bud کیا کرتا ہے bud جو ہے یہاں سے separate ہو جائے گا separate ہو جائے گا مطلب یہ کہ الگ ہو جائے گا اور پھر فردر ایک complete organism hydra بنا سکتا ہے تو مطلب یہ کہ یہ کیا کرتا ہے reproduce کرتا ہے asexually وہ ہم نے دیکھا کہ budding کے ذریعے سے اس کے علاوہ ہم یہاں پر اگر دوبارہ سے continue کریں کہ جو ہم digestion کی بات کرے تھے ہم نے کہا تھا کہ tenticles جو ہیں وہاں پر کیا present ہیں وہاں پر nidocyte present ہے this minimato system ہم نے کہ فلیجلہ اس کے پاس ہے جس کے وجہ سے وہ اپنے food کو capture کر کے کہاں پر لے آئے گا gastro vescular cavity میں اب جو وہ gastro vescular cavity میں آ جاتا ہے تو پھر ہم نے فردر بات کی تھی کہ جو endo derm ہے مطلب یہ کہ inner layer اس کا کام digestion کا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ digestive enzyme کو release کرتے ہیں اس cavity میں تاکہ کیا ہو digestion ہو اب ہم نے دیکھا کہ جو food particle ہے اس کا break down کیا جاتا ہے break down کرنے کے بعد وہ جو food particles ہیں ان کو engulf کر لیا جاتا ہے جو کیا کر دیں گے وہ food vacuole بنائیں گے اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے gastro dermis ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جو digestion ہے وہ intracellular بھی اور extracellular extracellular کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو material مطلب یہ ہے کہ اپنے جو digestive enzymes ہیں وہ cell سے باہر کس کے اندر cell سے باہر اس cavity کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو digestion ہے وہ کیا ہے وہ extracellular اب پھر فردر جب food جو ہے وہ break down ہو جاتی ہے اس کی اور وہ چھوٹے چھوٹے سے particles بن جاتے پھر اس کو engulf کر کے فردر digestion سل کے اندر ہوتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے intracellular digestion اب اگر ہم سیلنٹریٹس کی بات کریں کہ کتنی فارمز میں exist کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ہمیں ٹو فارمز میں ملتے ہیں وہ کون کون سی ہیں اس میں ہے polyp اور međیوزا جیسے ہم نے اوپر بھی بات کی تھی کہ یہ کیا ہے گیسٹروزائیڈ جو feeding polyp ہیں ساتھ میں اگر ہم ان کی reproduction کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ asexual اور sexually دونوں طرح سے reproduce کرتے ہیں جو polyp ہے اس میں budding ہوتی ہے budding کے ذریعے سے međیوزا بنتا ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ međیوزا اس سے emerge ہو رہا ہے مطلب یہ کہ باہر نکل رہا ہے اور further میڑیوزا کے بات کی جائے تو میڑیوزا کے پاس gametes ہوتے ہیں مطلب یہ کہ gametes کیا ہیں egg اور sperm مطلب یہ produce کرتا ہے gametes ایک female gametes ہے sperm male gametes ہے ان کے fusion سے further zygote بنتا ہے zygote میں divisions ہوتی ہیں وہ different stages کو پاس کرتے ہیں اسے ہم دیکھ رہیں کہ blastula اسی طرح سے larval stages میں swimming planula ہے اور یہ further کیا کرتا ہے یہ further grow کرتا ہے اور پھر اس میں budding ہوتی ہے اور یہ ایک new colony start کر دیتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھ رہیں کہ ایک سے زیادہ forms ہیں مطلب ایک ہی species ہے لیکن اس کی ایک سے زیادہ form ہے تو اس طرح کا جو phenomena ہے اسے کہا جاتا ہے polymorphism poly means many اور morph کا مطلب ہوتا ہے form مطلب یہ کہ اس کی جو shapes ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں alternation of generation کا phenomena alternation of generation کی بات کریں کہ کیا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر asexual reproduction ہوتی ہے asexual reproduction سے medusa بنتا ہے medusa میں further کیا ہوتی ہے sexual reproduction اور اس سے دوبارہ سے ایک colony start ہوتی ہے مطلب یہ کہ generation آپس میں alternate کریں مطلب یہ sexual reproduction سے medusa بنتا ہے medusa جو ہے وہ further آگے چل کے colony colony میں مطلب polym بن رہے ہیں then medusa اور یہ کیا کریں آپس میں اس طرح سے alternate کریں اب اگر ہم بات کریں کہ ہم نے یہاں پر بات کی کہ اس کی different phases ہیں مطلب medusa اور polym اور اس کی base پہ ہم اس کو classify کر سکتے ہیں three classes میں وہ کون کون سی ہیں اس میں hydrozoa ہے scyphozoa اور anthozoa اب اگر ہم hydrozoa کی بات کریں تو اس میں ہم example دیکھتے ہیں obelia کی جیسے ہم نے ابھی بات کی تھی کہ obelia میں ہمیں دونوں forms نظر آتی ہیں polyp بھی اور medusa بھی مطلب وہ والی اگر class جس میں ہمیں دونوں forms ملتی ہیں hydrozoa اس طرح سے scyphozoa کی بات کی جائے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو medusa form وہ dominate کری ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی diagram میں دیکھ رہی ہیں کہ جیل فش ہے اور یہ کون سی form ہے یہ اس کی medusa form جو umbrella shape ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو کچھ ہم کہتے ہیں سیلنٹریٹ وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی outer جو covering ہے مطلب اپنی باہر کیلشیم یا ہارڈ ان کی covering ہو جاتی کیونکہ وہ سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرن کیمیکلز اور وہ کیمیکلز ہیں اور اسپیشلی اس میں ہم کہہ رہے ہیں کیلشیم کیلشیم کاربونیٹ اور اس میں کیا ہے کہ یہ وہ باہر ایک ہارڈ سی covering جنہیں ہم کہتے ہیں اور اگر ہم ان کی بات کریں کہ اس میں کون سی والی فارم ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پولپ فارم ہے اور کس کلاس کی اگزامپل ہے انتھوز واکی تو آج ہم نے کیا سٹیڈی کیا آج ہم نے سٹیڈی کیا فائلم سیلنٹریٹرا کے